امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اگر ہم دوہزار بارہ سے دوہزار دس سے جائیں اور کوویٹ میں بھی بہت زیادہ تو آپ وکیل ہیں مفتی بھی ہیں آپ کے پاس مسئلہ مسائل بھی آتے ہوں گے تو آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ ہونا تو ہی چاہیے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں پڑی لکھی ہیں اور شادی کا جو ایک سلسلہ شادی ایک تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے شادییں مہنگی ہو گئی ہیں اور شادی ہونے کے بعد طلاقیں بھی بہت جلدی جلدی ہو رہی ہیں ہم سنتے کہ شادی کے دو مہینے بعد تیم مہینے بعد لڑکی کی طلاق ہو گئی خلا ہو گئی جو بھی معاملہ ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سٹیڈی کیا ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کیسے زیادہ ہیں تو اس میں کیا بنیادی وجہوات کیا ہوتی ہے دیکھیں بنیادی وجہوات پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم اس کی تین ڈائمنشنز بنا سکتے ہیں ایک ہوتی ہے ازواجی زندگی بھی جو ہے وہ تین کائنٹس کی لائف میں جو ہے بٹی بھی ہوتی ہے ایک سیکچول لائف ہوتی ہے ایک ایموشنل لائف ہوتی ہے ایک سوشل لائف ہوتی ہے سیکچول لائف کو میں نے ایموشن سے دور رکھا ہے کیونکہ سیکچول لائف ڈیزائرز پرمگنی ہوتی ہے اور سوشل لائف جو ہے وہ ملنا ملانا جو دیگر رشتہ دار آباب ہوتے ہیں شادی کی بات بنیادی وجہ یہ ان تینوں میں احتیدال نہیں ہوتا میں اس کی مثال دوں آپ کو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ لف میریج کرتے ہیں تو آپ کی سیکچول لائف بہت اچھی ہو سکتی ہے ایموشنل لائف بہت اچھی ہو سکتی ہے امکان ہے اس بات کا لیکن ایموشنل لائف بھی بگڑ نہیں لگتی ہے کچھ عرصے بعد کیونکہ وہ جو پہلے کی ایک چیز سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ شادی کے بعد نہیں رہتی ہے لیکن سوشل لائف آپ کے اچھے نہیں رہتی ہے کیونکہ ابھی بھی کہیں نا کہیں پاکستان میں اس چیز کو برا ہی سمجھا جاتا ہے آپ اگر نہیں بھی مانیں کہ نہیں لف میریج کو ایکسپٹ کہا جاتا ہے اب برا نہیں سمجھا جاتا لیکن کہیں نا کہیں جو ہماری ایک مقصود قسم کی سوچ والی بزرگ آنٹیاں جو ہیں یا ایک مقصود عمر کے ادھیر عمر بابے جو ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں اور وہ اگر بالد نگر سے دیکھا جائے تو وہ صحیح بھی اپنی جگہ کیونکہ امیچورٹی میں جب آدمی اس لائف میں داخل ہوتا ہے دیکھیں نا آپ جس لائف میں جا رہے ہیں آپ داخل ہونے وہ بڑی ذمہ داری کی رائف ہے تو امیچورٹی بنیادی وجہ میں اپنی ذات سے جو دیکھتا ہوں کہ امیچورٹی میں انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے ایک تو آپ نے جو وجہ بتائی کہ ایک لو میریج اور دوسرا آپ نے کیا بتایا تین چیزیں بتائیں آپ کو جو بنیادی ہوتی ہیں یہ تین چیزیں اگر صحیح ہوں گی تو ازواج زندگی صحیح رہیں گی تو اس میں سے ایک ایموشنل یہ آپ نے میرے خواہ سے بتایا جس میں میرے خواہ سے فیز نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان کے شروع میں بڑا پیار محبت جھلگتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں جس طرح شادی آہستہ ایسا گزرتی ہے تو وہ اہلے جیسی ریکوائرمنٹ نہیں نہیں دی دونوں کے طرف سے کہ وہ میرے بی بی کی کمپلینٹس ہی ہوتی کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے رہے بھی نہیں سکتی اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے جیسے آپ نے کہا پہلے سے اسی طرح شعر ہے کہ جس شخص کے ہجر سے محضود ہونا چاہتا ہوں وہ شخص مجھ کو محصر ہے کیا کیا جائے اب وہ ہر وقت محصر ہے تو یہ تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ مطلب جو پارٹنر سے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم تبدیلیاں ہمارے اندر آئیں گے اور ہمیں اس کو ایکسپ کرنا پڑے گا اگر ہم وہی ریکوائرمنٹ مثال کے طور پر اگر ریلیشن کو پانچ سال شادی کو میاں بیوی کو پانچ سال ہو گئے اور بیوی شوہر سے وہی ریکوائرمنٹ کرے کہ آپ اسی طرح سے پیش آؤ جس طرح ہم پہلی ملاقات میں پیش آئے تھے چونکہ اب بچے ہیں شوہر پر جملہ ذمہ داریاں ہیں مینٹینس ہے مہنگائی ہے پریشر ہے تو وہ اس طرح سے پیش نہیں آسکتا اور بیوی کے اگر وہی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ پہلے جیسے نہ رہے نہیں اگر اگر وہ ایک ہی طرح سے پیش آ رہا ہے تو بھی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ایک ہی طرح سے پیش آ رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہے روبوٹ ہوگا کیونکہ انسان کے جو جذبات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ محبت کے مون میں کبھی غصہ بھی آتا ہے اس پر کبھی وہ جذباتی بھی ہوتا ہے یہ آپ نے بہت اچھے نکتے بتایا ہے جس میں ایک سیکشوال لائف بھی بہت زیادہ جوہے وہ میٹر کرتی ہے کامیاب ازواج زندگی کے اوپر اچھا اب دوسرا جو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم ایک یہ دیکھتے ہیں چونکہ آپ وکیل ہیں آپ سے سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہوتا ہے کہ میہ بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور عورت جوہے وہ خلا لینے کے لیے پہنچ گئی شوہر سے طلاق مانگی شوہر طلاق نہیں دیتا تو جذبات کے اندر پریشر کے اندر کے بھئی طلاق تو اب وہ چلی جاتی کورٹ چلی جاتی اور کورٹ سے جوہے وہ ایک پروسس سے گزرنے کے بعد وہ طلاق لے لیتی جسے وہ خلا کہتے ہیں کہ شوہر نے نہیں دیتا اب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ وہ جو خلا اس نے لی ہے مرد نے تو نہیں دی کورٹ نے جو اس کو خلا گراند کی ہے تو اکورڈنگ ٹو لاؤ اور اکورڈنگ ٹو شریعہ تو کیا اس کی طلاق ہو گئی وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے یا ابھی بھی اس کے نکاح نہیں کیونکہ شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو اختیار تو مرد کے پاس یہ نا مرد نہیں طلاق یا خلا دینی ہے مرد دے گا تو طلاق ہے اگر وہ مانگ دے رہے تو خلا ہے تو وہاں تو مرد نہ کوٹ گیا نہ اس نے پیشی اٹینڈ کی نہ کچھ کیا عورت گئی اور وہ تین پیشوے کے بعد وہ لے آئی سوا تھوڑا میں دن لمبا کر دیئے تاکہ ہمارے جو بیورز نے ان کو بات سمجھ میں آ جائے اصل میں آپ جو طلاق کی بات کر رہے ہیں کہ خلا وہ لینے گئی اور شوہر کے پر خلا نہیں دیکھتا میں یہ بات بہت واضح کردنا چاہتا ہوں جو سننے والے ہیں وہ بھی جان لیں کیونکہ یہ اکثر مسئلہ آتا ہے کہ جو بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں اور اس معاملے میں بلکل مذہب کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ کوٹ کی خلا نہیں ہوتی یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ کوٹ سے خلا نہیں ہوتی مطلب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق کہہ رہے ہیں میں بلکل شریعت کے مطابق بات کہہ رہا ہوں ابھی میں جب مزید اس کو اس میں جاؤں گا تو آپ کو واضح ہو جائے گی اصل میں طلاق کے علاوہ جو ذرائع ہیں نا الیٹ جی کے میاں بیوی کے وہ اس کی مختلف قائنز ہیں اقسام ہیں اس کی اب وہ مبارت کی صورت بھی ہوتی ہے اس کو میچول انڈرسٹینڈنگ سے کہتے ہیں کہ مبارت آپ نے بتایا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہے مبارت یہ ہے کہ میاں بھی راضی ہے بیوی بھی راضی ہے علیتگی کے لیے دونوں میچول انڈرسٹینڈنگ سے اپنے گراؤنٹس پر ایک ڈیڈ بنا لیں مبارت بھی اور اس کے تحت علیتگی کر دیں اب یہ نہ خولہ ہے نہ طلاق ہے اچھا اب خولہ اور مبارت میں میں ڈیفرینس آپ کو بتا دوں مبارت میں دونوں راضی ہوتے ہیں خولہ جو ہے وہ عورت دیمانڈ کرتی ہے اور مرد اس کے بس جو ہے اس کو بری کرتا ہے مطلب اس کا مہر ماں کروائے گا مبارت یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں کہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہ آپس میں سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا ہمارا سادھ گزارہ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ کیوں آپ ایک دوسرے کو پر جو ہے وہ بوجھ بنے ٹائم بیسٹ کریں تو ہم پیار معبت سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ نفرت سے ہوا جاتا ہے پیار معبت سے مراد کہ اس میں لڑائے جگڑے کا انصر نا ہاں تو ہمیشہ نفرت سے ہوا جاتا ہے پیار معبت سے الگ نہیں ہو جاتا بلکہ وہ واویل ہے نا مچے لوگوں کی نظر میں کہ بھئی خولہ کی اطلاق ہوگی تو وہ اس کو ایک مبارت کا نا ہے بالکل اسی طرح لیان ہے یہ سب الگ ہونے کی مختلف ہیں لیکن کیونکہ ہمارا موضوع خولہ ہے تو میں اس پر واضح کر دوں کہ کوٹ جو ہے وہ خولہ نہیں دیتا اچھا تو یہ بہت میں بات کر دوں کیونکہ اس پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوٹ نے خولہ گران کر دی کوٹ کے پاس تو اکتیار نہیں ہے کوٹ خولہ نہیں دیتا کوٹ ایک مقصود پروسیجر سے گدر چاہے وہ جب نہیں پورا ہوتا شہر نہیں آتا تو کوٹ جو ہے وہ فس کرتا ہے نیکا بس سیلوشن آف میریج بائی در وی آف خولہ ہوتی ہے کہ عورت آئی تھی خولہ مانگ نہیں کہ میرے شوہر کو بلایا جائے اس کو نوٹس ہوتے ہیں ایک پروسیجر ہے وہ پورا تیپ آتا ہے اس کے بعد جو ہے اگر وہ نہیں آتا اگر آ جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہ جواب اپنا جواب جو ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ریٹان اسٹریٹ میں داخل کر دیتا ہے اور پھر معاملہ چلتے ہیں پھر دونوں کو بیٹھایا بھی جاتا ہے جس کو ہم پری ٹرائل کہتا ہے پری ٹرائل یعنی ٹرائل سے پہلے تو وہ ہوتا ہے معاملہ تو پھر بات جو ہے مکمل لیکن یہ ایک بات میں واضح کر دوں یہاں پہ کہ کوٹ کی خلا ہو جاتی ہے لوگوں کو بہت سا مغالطہ ہے اس بارے میں کہ کوٹ کی خلا نہیں ہوتی بھئی کوٹ خلا نہیں دیتا کوٹ ڈیسولف کرتا ہے میریج تنسیغ کرتا ہے تنسیغ ہی نکاح کرتا ہے جسے ہم فس کے نکاح کرتے ہیں ہاں اسی طرح مسلم جو آرڈیننس اس کے تحت بھی یہ ہی ہے ادھر دین طلاق کے جتنے ویز ہیں وہ ہیں سیکشن ایٹ کے اندر جب وہ مزید آپ اس کو تفصیلاً دیکھیں گے یا کوئی اہل ایلنس پر نکاح ڈالے گا لفظ خلا ادھر بھی نہیں ہے خلا دیتا ہی شہر ہے بلکل دیتا ہے فکہ ہنفی کا یہی اصول ہے اور کوٹس میں اصول فولو ہوتا ہے جب شہر نہیں دے رہا کھلا ہی نہیں دے رہا اس کو اس کو تنگ کر رہا ہے بٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک عورت کو اب اس بچاری کی زندگی برباد ہو رہی ہے تو وہ کیا کہلے گی ساری زندگی بیٹھی رہی ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیں وہ اس کو وہ ایک تو اگر وہ طلاق کا حق رکھتی ہے اچھا اس میں میں ایک اور میں آپ سے سوال اس کے اندر پہلے میں ایڈ کر دوں طلاق کا حق بھی نہیں رکھتی عورت طلاق تو مرد ہے دیکھیں ہم اسطلاحات کی تمیز نہیں کرتے ہیں معاشرے میں ہمارے ہاں مختلف اسطلاحات استعمال کرتے ہیں طلاق بائنہ اور طلاق رجائی تو اس حوالے سے بتائیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو طلاق دینے کے ادبار سے اس میں یہ ہے کہ ایک طلاق بائن ہے اس میں ہم کنائے الفاظ کے ذریعے عورت سے مخاطب ہوتے ہیں اس میں نیت کا ادبار ہوتا ہے جیسے تو میری زندگی سے نکل جا اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں یا میرا تُس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس طرح کے الفاظ جو ہیں جس سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس خاتون سے آپ کا رشتہ منکتا ہوگے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کا ادبار کیا ہے یہ طلاق بائن ہے اور طلاق رجائی یہ ہے کہ آپ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی طلاق رجائی ہوتی ہے اس کے اندر رجوع ہوتا ہے رجوع جو ہے وہ حیث کے زمانے جو طہر کا زمانہ ہوتا ہے مطلب طہر ہوتا ہے پاکی کا زمانہ عورت کا یہ فقہ میں ایک تفصیل ہے اس پر کہ طہر کو پاکی کا زمانہ مراد لے جائے کہ نہیں اس میں امام شافع اور امام آزم کا اختلاف ہے لیکن میں جو ہے ڈیپ میں نہیں جاؤں گا میں سرسری آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمانہ طہر میں جو طلاق دی جائے ایک ایک کر کے واضح کر کے وہ رجائی ہے اور ویسے جو لفظ کنائے کے ساتھ دی جائے وہ بائن ہے اصل اس میں ایک چیز یہ ایڈ کروں کہ شاید میں اپنی علم میں اضافہ کے لئے کہ طلاق بائنہ میرے خیال سے کہ جب طلاق مذاکرات چل رہے ہوں مطلب وہ ایک بحث چھڑ جائے کہ بات طلاق کی نوبت تک آ جائے اس میں اگر کوئی اس طرح کی کنائے کے لفاظ کہے جائیں کہ تب بھی ادوار نیت کا ہی ہوگا اگر اب طلاق کے مذاکرات چل رہے ہوں نہیں مطلب اگر مثال کے طور پہ نارملی میہ بیوی بیٹھا ہے میں اگر شوہر نے بیوی کو کہا یہاں سے نکل جاؤ نارملی تو نہیں کہے گا اس طرح کے الفاظ کہ یہاں سے نکل جاؤ نہیں آپ نے ابھی کہا نا اور اگر وہ یہاں سے کہے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور نارملی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی طلاقی نیت تو ہے نہیں کہ بات اس کو مون خراب ہے وہ کہہ رہا ہوں یہاں سے نکل جاؤ طلاق بائنہ آپ نے بتایا طلاق رجائی اور طلاق رجائی تیسری طلاق مغلدہ ہے اگر وہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو وہ مغلدہ ہو جائے گی وہاں سے الفاظ میں مغلدہ مطلب اس کا نکل سا مکمل بہت شکریہ تو یہ طلاق کی تین اقسام آپ نے بتایا یہ اقسام تو دیکھیں دوسرے اعتبار سے ہیں احسن ہے حسن ہے اور بدہ ہے لیکن چونکہ یہ ایک عوامی پلیٹ فارم ہے تو آپ مجھے پہلے جو ہے واضح کر چکے ہیں کہ میں بہت زیادہ آسان مفتوگو پر ہوں آسانی کی طرف جا رہا ہوں اسی ویسے میں نے بنیادی وہ اسطلاحات بیان کر دی جن کا عوام سے تعلق ہے خالصہ تن بہت شکریہ آپ کا